موسیقی پھیرے کو پاکستان کی پہلی پنجابی فلم ہونے کا احزاز حاصل ہے جس زمانے میں یہ فلم بنی اور ریلیز کی گئی اس دور میں پاکستانی فلمیں بھارت میں بھی ریلیز کی جاتی تھیں اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے فلم کا نام اور موضوع ایسا چنا گیا جو کہ ہندو سماج اور روایات کا اہاتہ کرتا ہے پھیرے کو پاکستان کی اولین پنجابی فلم ہونے کے ساتھ ساتھ پہلی سلور جوبلی فلم ہونے کا منفرد احزاز بھی حاصل ہوا پھیرے 28 جولائے سن 1949 عید الفطر کے موقع پر ریلیز کی گئی لاہور میں اس فلم کا مین سینما پیلس تھا انیز پکچرز کے بینر تلے بننے والی اس نقمہ بار روانی فلم کی پروڈیوسر سعیدہ بانو یعنی سورن لطا تھی فلم کے کرڈٹس میں اگرچہ ہدایتکار کا نام مجید دیا گیا ہے لیکن پسے پردہ ڈائریکٹر نظیر تھے فلم کے موسیقار غلام احمد چشتی کہانی نویس رانی ممتاز مکالمہ نویس و نقمہ نگار بابا عالم سے اپوش جیئے چشتی اور عکاس بھائیہ حمید تھے یہ فلم صرف دو ماہ میں مکمل ہوئی اس فلم کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ موسیقار جیئے چشتی نے پھیرے کے تمام گیت ایک ہی دن میں کمپوز کر لیے تھے پھیرے کے تمام گیت بے حد مقبول ہوئے فلم پھیرے 1945 میں بننے والی ڈائریکٹر نظیر کی ایک اردو فلم گاؤں کی گوری کا ریمیک تھی جس کی کاسٹ میں نور جہاں درگہ کھوٹے اور نظیر شامل تھے پھیرے میں نظیر ہیرو تھے جبکہ ان کی ہیروین سورن لطا تھی جو کہ حقیقی زندگی میں بھی ان کی بیوی تھی فلم کی دیگر کاسٹ میں ایم اسماعیل زینت مایہ دیوی نظر بابا عالم سیاپوش اور علاؤدین شامل تھے انڈیا میں پھیرے کے ڈسٹریبیوٹر فلم کی ہیروین سورن لطا کے بھائی تھے اور ان کا جالندر میں ہیڈ آفیس تھا واضح رہے کہ سورن لطا کی فیملی کا تعلق سکھ مذہب سے تھا لیکن سورن لطا نے اداکار اور ہدایتکار نظیر سے شادی کے لیے اسلام قبول کیا اور اپنا نام سعیدہ بانو رکھ لیا تھا پھیرے کے یوں تو سب ہی گیت مقبول ہوئے لیکن منور سلطانہ کی آواز میں میں نو رب دی سو تیرے نال پیار ہو گیا وے چینہ سچی موچی کی کتا تقدیرے میں باغن دی مورنی تاریاں دی چھاوے چھاوے دسونی میں کی کرا اور انعید بھٹی کی سنگت میں منور سلطانہ کا ڈوئٹ اکھیاں لاؤوے نا انعید بھٹی کے سولو جے نئی سی پیار نبھانا سب دی ٹونہ ٹوریے ایسے گیت ہیں جن کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے پھیرے کے موسیقار غلام احمد چشتی سن انیس سو ایک میں مشرقی پنجاب کے زلہ جالندر میں واقعے عزوے کناچور میں پیدا ہوئے انہوں نے سب سے پہلے انیس سو اٹیس میں فلم سونی مہیوال کی موسیقی دی جو بہت پسند کی گئی بعد عزا بابا چشتی نے فلم چمبے دی کلی پردیسی ڈھولا خاموشی منچلی کلیا شکریہ مبارک البیلی زد یہ ہے زندگی جھوٹی قسمیں اور دو باتیں کی موسیقی دی پاکستان ہجرت کے بعد لاہور میں انہوں نے پہلی فلم سچائی کا میوزک دیا پاکستان میں انہوں نے لگ بگ ڈیڑھ سو فلموں کی موسیقی دی جن میں نوے فیصد پنجابی زبان کی فلمیں ہیں ان کی قابل ذکر فلموں میں لخت جگر پتن لارے مندری گبرو بلو دلبر بلبل پینگا دلہ بھٹی گڑی گڑا ماہی منڈا مورنی پلکا زلفا سہتی سسی یکے والی جٹی جگہ شیرہ رانی خان مٹی دیا مورتا آبرو جمالو رشتہ موج میلا پانی ڈاچی ماما جی میرا ماہی وارس شا ہت جوڑی پلپلی صحب اببہ جی انپڑ بانکی نار بھریہ میلا زمیندار گوانڈی مانڈی امام دین گوہاویہ جانی دشمن جگری یار چاچا جی راوی پار ووہٹی یارمار بابول بابول دا ویڑا جگبیتی جوانی مستانی چن مکھنا حمیدہ روٹی سجن پیارا کنجوز میلا دو دند جند جان چنویر شیران دی جوڑی کنجو وچھڑ گئی گبرو پت پنجاب دا لنگوٹیا مکڑا چنورگا بدنا لو بدنام برا بھائی چارا بھولے شا ٹکا متھے دا چن پتر دونین سوالی سائیا آدرا ما پتر وچھڑے رب ملے وچھوڑا یار تے پیار اچھی حویلی باب دینہ چانن اکھیاں دا خون درشتہ رب راکھا سچا سودہ عشق دیوانہ مالی یار دیس پنجاب دے اچھا شملہ جڑدہ اشتہاری ملزم پتر دا پیار خون پسینہ دلدار بیرت قانون چند تارہ سونا جاکو سلطانہ جاکو دکی تکی سانجی غیرت یاراندی ماں صدق وغیرہ شامل ہیں بابا چشتی پچیس دسمبر انیس سو چورانوے کو تقریباً تیرانوے برس کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیرے کے ڈائریکٹر اور ہیرو نظیر ککے زئی برادری سے تعلق رکھتے تھے انہیں نامور ہدایتکار اے آر کاردار نے انیس سو تیس میں خاموش فلم میسٹریس بینڈٹ نامی فلم میں پہلی بار ادھکاری کا چانس دیا تھا انہوں نے پہلی بولتی فلم آلم آرہ کی تکمیل اور نمائش کے بعد بطور ادھکار اپنے فلمی سفر کو جاری رکھا اور آبے حیات چندرگوک بدروہی دہلی کا تھگ شری دھرم پریتما سنگدل سماج زمانہ کیپٹن کشوری شیر کا پنجا پیاس گھر کی لاج اپنی نگریہ کون کسی کا مدنائٹ میل جوش سلام ماباپ اور گاؤں کی گوری نامی فلموں میں کام کیا بعد اعظام وہ شعبہ ہدایتکاری کی جانب آگئے اور اپنا پروڈکشن ہاؤس ہند پکچرز کے نام سے بنایا اس ادارے کے بینر تلے انہوں نے متعدد فلمیں پروڈیوس اور ڈیریک کی جن میں سندیسہ کلیوک سوسائیٹی آبرو سلمہ لیلہ مجنو وامے قذرہ اور آبدہ وغیرہ شامل ہیں فلم آبدہ کے علاوہ باقی سب فلموں میں مرکزی کردار نظیر نے خود ادک کیے فلم گاؤں کی گوری میں وہ نور جہاں کے مقابل ہیرو آئے لیلہ مجنو اور وامے قذرہ میں ان کی جوڑی سورن لطا کے ہمرا خوب ججی نظیر صاحب کے ادارے کی بعض فلموں گھر بار چھیڑ چھاڑ ماباپ کی لاج اور یادگار کو دوسرے ہدایتکاروں نے ڈیریکٹ کیا تھا نظیر صاحب نے تین شادیاں کی ان کی پہلی شادی اپنی ہی برادری کی ایک خاتون سکندرہ سے ہوئی جس سے ایک بیٹی سوریہ اور ایک بیٹا افضل نظیر تھے دوسری شادی نظیر نے نپالی نجاد ادھاکارہ اور اپنے زمانے کی ملکہ رقص ستارہ سے کی تیسری شادی نظیر نے سورن لطا سے کی جن سے ان کی تین بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا پاکستان آکر نظیر اور سورن لطا نے فلم ساز ادارے انیس پکچرز کی بنیاد رکھی اور پہلی فلم عشق پنجاب کے نام سے بنانا شروع کی مگر بعض وجو کی بنا پر اس فلم کو نامکمل چھوڑنا پڑا پھر انہوں نے سچائی بنائی جس میں سورن لطا اور نظیر مرکزی کرداروں میں تھے سچائی کے بعد نظیر نے پھیرے لارے انوکھی داستان خاتون شہری بابو ہیر سابرا نور اسلام عظمت اسلام بلو جی اور شما نامی فلمیں پروڈیوز کی اپنی ان فلموں کے علاوہ نظیر نے نوکر حمیدہ سوال میں بھی ادھاکاری کی نظیر صاحب کا انتقال 26 اگست 1983 کو ہوا آخری بار انہیں سورن لطا کے ساتھ پاکستان ٹیلیویزن کے پروگرام سلور جوبلی میں ایک ساتھ دیکھا گیا پھیرے کی باکس آفیس پر کامیابی نے پاکستانی فلموں خصوصاً پنجابی سینما کو نئی راہ دکھائی یہ فلم کراچی کے مرکزی سینما تاج محل میں سات اپریل انیس سو پچاس کو ریلیز ہوئی اور پانچ ہفتے زیر نمائش رہی پھیرے کی غیر معمولی کامیابی کے بعد پاکستان میں پنجابی فلمیں تسلسل کے ساتھ بننے لگی اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب اردو زبان کی فلموں سے زیادہ پنجابی زبان کی فلمیں بنائی جانے لگی چاندنے تو سوا دے بک پار پار کے میرے اتے کیوں پاؤن لگ پہ ہیں وے تو اتے میں نوران جا بان کے ملی آسائیں رنگ بدل کے سیدہ کھیڑا کیوں بندہ جاننا ہے وے تیرے تخت ہجارے نو آگ کیوں لگ گئی چندریا تو میرے نال صدے متھے گالتے کار آج جا میرے حالتے رحم کر وڈیے ہیرے بھلیے اوہ ہیرہ ہور اندیاں نے جنہ دی کبردی مٹی اٹھ کے تخت جارے والے جان دی ہے اور میری تیہی تھی اسے دن مک گئی تھی تو ستی ہوئی کلانو فیر کی اجھے راؤن آگئی ہے باؤں پھڑیاں دی بڑی لاج ہندی ہے چندر میں نو ہی مک دیکھا آپ پہ ہی ساریاں گلہ مک جان گیا پھیرے کی کہانی ایک گاؤں میں بسنے والے سادہ دل انسانوں کی زندگی کا آہادہ کرتی ہے پنجاب کا ایک گاؤں جس میں جانی یعنی نظیر اس کا دوست چھجو اور جانی کی ماں رہتے ہیں گاؤں کے چودری کے بیٹے نتھو سے رقابت کی بنیاد پر چودری دونوں ماں بیٹے کو گاؤں بدر کرنے کا حکم دے دیتا ہے جانی اور اس کی ماں رانی پورا جاتے ہیں اس گاؤں کا چودری جانی کے باپ کا دوست ہوتا ہے چودری کا بیٹا راجو یعنی علاو الدین آوارہ مزاج اور بدتمیز قسم کا انسان ہے چودری کی بیٹی رانی یعنی سورن لطا اور ایک لے پالک بیٹی لچھی ایک دوسرے کی ہم راز ہیں جانی کی ملاقات رانی سے ہوتی ہے اور پہلی ہی ملاقات میں دونوں ایک دوسرے پر فرختہ ہو جاتے جانی کا دوست رانی کی سہلی لچھی پر فدہ ہو جاتا ہے رانی کے بھائی راجو کو اپنی بہن کا جانی سے میل ملاق ایک آنک نہیں بات ایک سہوکر لچھو یعنی ادکار رحم اسماعیل کو رانی پسند آ جاتی ہے اور وہ راجو کو دیئے گئے ادھار کی بنیاد پر رانی سے شادی کی بات چھیر دیتا ہے ایک راجو اس رشتے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے راجو کے کہنے پر سہوکار لچھو بارات لے کر چودری کی حویلی آ جاتا ہے لیکن پھیرے لینے کے وقت رانی انکار کر دیتی ہے راجو زبردست تھی کوشش کرتا ہے لیکن رانی نہیں مانتی تب وہ اس کی سہلی لچھی بھی سسرال ساتھ جاتی ہے لہٰذا دونوں سہلیاں سہوکار کے گھر پہنچ کر اس کے ساتھ ڈراما کرتی ہیں رانی سہوکار کو خود سے دور رکھنے کے لیے بیماری کے ڈراما کرتی ہے سہوکار اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر اور حکیموں کے چکر لگاتا رہتا ہے اور بلاخر ایک روز اس ڈرامے کا ڈراب سین ہو جاتا ہے کہ سہوکار کے ساتھ پھیرے رانی نے نہیں بلکہ لچھی نے لیا ہے لچھی سہوکار کو سارا معاملہ سمجھاتی ہے دوسری جانب راجو سہوکار کے ادھار اور سود کی پریشانی میں رانی کو دوبارہ منڈپ میں بیٹھنے اور لچھو کے ساتھ پھیرے لینے پر مجبور کرتا ہے اور ایک بار پھر پھیرے پورے ہو جاتے ہیں رانی غم میں خودکشی کی کوشش کرتی ہے لیکن جانی اسے بتاتا ہے کہ اس کے پھیرے سہوکار کے ساتھ نہیں بلکہ جانی کے ساتھ ہوئے ہیں یوں ایک خوبصورت انجام کے بھیرے جیسی سپر ہٹ میزیکل فلم سے ہوگی موسیقی موسیقی